ناؤ میں بیٹھ کر جال پھینکنا بہت آسان ہے پانے میں اترے گا تو بڑی مچھلیاں کھا جائیں گی ہم اشکار گائیس کیا حال چال ہے آج ہم بات کریں گے اللو ارجن کی فلم پوشپا دی رائز کے ارکت چندن کے بارے میں اللو ارجن کی فلم پوشپا دی رائز کی چرشہ ابھی بھی نہیں تھمی ہے اس فلم کے ہندی سائد سبی ورجن اوڈیٹی پر ریلیز ہونے کے بعد اس کی کامیابی اب سینیما گھروں سے اتر کر لوگوں کے موبائل سکرین پر آ گئی ہے فلم کی کہانی ہے ایک مزدور پوشپا کی ہے جو ایک خاص قسم کی لکڑی تسکری کے دھندے میں قدم رکھتا ہے اور مزدور سے مالک بن جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں مزدور پوشپا کو طاقتور بنانے والی اس خاص قسم کی لکڑی کے بارے میں نہیں جانتے تو جان لیجی کہ یہ خاص قسم کی لکڑی رکھت چندن ہے پوشپا کی کہانی والے ہی کالپنی کھول ہے کہ ان فلم میں رکھت چندن کے بارے میں جو بھی دکھا گیا ہے وہ لگ بگ سچ ہے یہ صرف ایک لکڑی نہیں بلکہ بھارت کا ایک پراکرتی خزانہ ہے بھارت کے ایک خاص استان پر مل جانے والے اس رکھت چندن کو لال سونا کہا جاتا ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ سونا تو سنا رہا ہوتا ہے پھر یہ لال سونا کیا چیز ہے تو جان لیجی کہ یہ ایک خاص ایسا پیڑ ہے جو سونے کی طرح قیمتی ہے اس لئے دنیا اسے لال سونا کہتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس لال سونے کے بارے میں جس کی جتنی کڑی سرکشہ ہے اتنی ہی اس کی تذکری ہوتی ہے ہمارے دیش میں چندن ایک ماتر لکڑی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے دھرمک محتوہ بھی ہیں تیلک سے لے کر دھوپ اغربتی میں پریوک کی جانے والی یہ خوشبہ دار لکڑی یوں تو تین طرح کی ہوتی ہے سفید، رکت یعنی لال اور پیلی لیکن رکت چندن یعنی لال چندن کی بات الگ ہے ایک طرف جہاں سفید اور پیلے چندن میں خوشبہ ہوتی ہے وہیں رکت چندن خوشبہ دار لکڑی نہیں ہوتی ہے شراب بنانے کے کام بھی آتا ہے یہ لال سونا یہ چندن جسے دنیا لال سونے کے نام سے جانتی ہے بہت گنکاری ہوتی ہے آئر ویدیک آشدی کے روپ میں اس کا بہت طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہی وجہ ہی کہ دنیا بھر میں اسے بہت مانگا جاتا ہے آشدی کے علاوہ اس مہنگی لکڑی سے فرنیچر سجاوٹ کے سامن آدھی بھی تیار ہوتا ہے آنی میں ڈوب جانے والی اس خاص لکڑی کے پیڑ کی آسطہ نونچائی آٹھ سے لے کر دس بارہ میٹر تک ہوتی ہے یہ چندن بھارت میں ہر جگہ نہیں پایا جاتا ہے یہ پیڑ صرف تیمیڑاڑو کی سیما سے لگے آندر پردیش کے چار جلوں نلور، کرنول، چتور، کڑپا میں فیلی، شیشہ چلم کی پہاڑیوں میں اکتے ہیں ان پیڑوں کی سرکشہ کرتا ہے سٹی ایف انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڑوں کے دام میں بکنے والے اس چندن کی تذکری بھی زوروں پر ہوتی ہیں یہ پیڑ اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی سرکشہ کے لیے سٹی ایف تک تینات کی گئی ہے بھارت کے اس تذکری کو روکنے کے لیے کڑے قانون ہے چین سعید، جاپان، سنگاپور، یو اے ای اور اسٹریلیا جیسے کئی دیشوں میں ان لکڑیوں کی مانگ ہے ان سب میں چین ایسا دیش ہے جہاں اس لکڑی کی سب سے زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے یہاں اس چندن کی لکڑی کی مانگ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ چین اس سے فرنیچر، سجاوٹ سامان اور پارمپارک ویدینتر بناتا ہے آشا کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ایک لائک کر کے ہماری حوصلے کو آپ بلند کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز میں دلچسپ بھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے سبھی ویڈیوز فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت جاتے ہیں موسیقی